دوستو آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جو یہ اوڈی کے فور رنگز دیکھتے ہیں یہ فور رنگز کونسی چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور انڈیا کا ایک ایسا گاؤں ہے جہاں بیٹی پیدا ہونے کی ہوشی میں 111 درتھ لگائے جاتے ہیں اور کہ آپ اس 91 لاکھ روپے کے تقیے پرس ہونا چاہیں گے اس ویڈیو میں آپ ایسے ہی غزب کے فیکٹس جانیں گے اس لئے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو کہتے ہیں کہ نیند کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے لیکن بعض افراد بے خوابی کے اس قدر شکار ہوتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی بھی قیمت دینے کو تیار رہیں اور انہی کے لئے دنیا کا مہنگا ترین تکیہ بنایا گیا ہے جو آپ کو پور سکون نیند سولا سکتا ہے اس تکیہ کی قیمت اتنی ہے کہ اسے سن کر عام انسان کی نیند اڑ جاتی ہے یہ تکیہ صرف وہ دولت مند انسان خرید سکتے ہیں جو نیند کو ترستے ہیں یہ تکیہ مسی کپاس، میلبری سلک، میموری فارم اور چوبیس کرٹ گول کے ریشوں سے بنایا جاتا ہے جبکہ اس کے چاروں کونوں پر چار ہیڑے اور ایک نیلم کا پتھر لگایا جاتا ہے تکیہ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے 3D سکینر سے خریدار کے جسم کا ماپ لیا جاتا ہے اس کے بعد سافٹ ایر کی مدد سے اس کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے اس تکیہ کو بنانے کا سارا کام ریبوٹک مشینز کرتی ہیں اور اس ساری محنت کا مقصد ہوتا ہے کہ تکیہ کو ارام دے بنایا جا سکے اس کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت ہے 57000 ڈالرز جو کہ پاکستانی تقریباً 90 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں فیکٹ نمبر 2 چکنز کی الگ لگ بریڈز ہوتی ہیں جس میں الگ لگ کلرز ہوتے ہیں پر سلکی چکن نام کی ایک بریڈ ہوتی ہے اور یہ جو چکن بریڈ ہوتی ہے یہ کچھ ایسی دکھتی ہے اس کی پوری باڑی میں بہت ہی لمبے لمبے سلکی بال ہوتے ہیں جو کہ دکھنے میں تھوڑا عجیب لگتے ہیں اور یہ دنیا کے سب سے عجیب چکنز مانے جاتے ہیں فیکٹ نمبر 3 دوستہ سمندل کے درمیان کنکریڈ کی دو ستونوں پر کھڑا یہ لوہے کا ٹکڑا کوئی بحری جہاز نہیں بلکہ ایک خود مختار ملک ہے سی لین نامی یہ ملک دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے جس کی کل عبادی پچاس افراد ہیں اس ملک کا اپنا پاسپورٹ جھنڈا ترانہ ٹکٹ اور الگ کرنسی ہے عام دورفت کے لیے یہاں کے لوگ ہیلیکپٹر کا استعمال کرتے ہیں یہ ملک 1976 سے ابھی تک قائم ہے درمیان میں اس ملک کے شہزادے نے 19.5 ملین ڈالرز میں اس ملک کو فروخت کرنے کے لیے اشتہار بھی دیا تھا ایک آنلین سٹور سے اس ملک کی معاشیت چلتی ہے یہ ملک برطانیہ کے ساحلوں سے دور عالمی سمندر میں واقع ہے اور 200 پاؤنڈ دے کر آپ اس کی نیشنیلٹی لے سکتے ہیں فیکٹ نمبر 4 سے پہلے اگر تو آپ نے ہمارا چینل پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تینکیو سو مچ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدے سے ریڈ بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں فیکٹ نمبر 4 دوستو آپ کو پتا ہے کہ جیل میں قیدیوں کو باہر جانے یا کوئی بھی کام کرنے کی جازت نہیں ہوتی اور بہت سے رسٹرکشنز ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ فنلینڈ میں ایک جیل ہے اور اس جیل سے کوئی بھی آرام سے باہر آ سکتا ہے اور وہاں کوئی بھی سیکیورٹی موجود نہیں ہے اور وہاں کے قیدیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہاں رہنا پرسکون لگتا ہے اور ان قیدیوں کو وہاں گومنے پھرنے کے لئے بھی لے جایا جاتا ہے اور اس کو فنلینڈ کا اوپن پریزن کہا جاتا ہے اور سب سے خیرت کی بات یہ ہے کہ اس جیل کی چابیاں بھی انہی قیدیوں کے پاس ہی ہوتی ہیں دوستو یہ پکچر دیکھیں یہ پکچر اینیڈونیا کو بہت اچھے سا ایکسپلین کرتی ہے اس پکچر میں تین لوگ رولر کوسٹر پر بیٹھے ہیں جو آگے بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے اور پیچھے والے انجائے کا رہے ہیں تو اینیڈونیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام فار ایکزمپل گیم کھیلنا یا گومنا پھرنا ایسا کوئی بھی کام جس کو کرنے سے پہلے آپ کو بہت مزہ آتا تھا بٹ آپ نہیں آتا ہے مطلب کوئی بھی اگر بولتا ہے کہ پہلے میں یہ گیم بہت کھیلتا تھا لیکن اب کھیلنے کا مزہ نہیں آتا تو اس سے یعنیڈونیا کہتے ہیں دوستو جپان کے دارالحکومت ٹوکیو کے ایک پارک میں شیشے کے ایسے نوکھے ٹائلٹس بنائے گئے ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے اور جب کوئی انسان اسے اندر جا کر لاگ کرتا ہے تو شیشے کی دیواریں دھندلی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوتی اور لاگ کھولے پر دوبارہ آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں شیشے کی دیواروں والے یہ ٹائلٹس فلہائل ٹوکیو کے دو پارک میں بنائے گئے ہیں اور اسی طرح کہ کل سترہ ٹائلٹس ٹوکیو کے مختلف مقامات پر قائم کیے جائیں گے تاکہ پبلک ٹائلٹس کے گندے اور ناقابل استعمال ہونے کا تاثر بدلا جا سکے اور لوگ بلا جیزے کا عوامی مقامات پر صاف ستھرے اور روشن ٹائلٹس یوز کر سکیں فیکٹ نمبر سیون دوستو آپ کو پتہ ہے کہ موویز میں جو بھی سٹنٹس ہوتے ہیں وہ ہیروز ہوت نہیں کرتے تو دوستو داراک اگر کسی مووی میں سٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سین میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ راک ہی سٹنٹس کر رہے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے اصل میں وہ راک نہیں ہوتے بلکہ ان کا سٹنٹ مین کرتا ہے جو کہ ان جیسا ہی دکھتا ہے ٹانوئی ریڈ یہ دنیا کے سب سے فیمس سٹنٹس مینز میں سے ایک ہیں اور آپ ان کی پک دیکھ سکتے ہیں راک کی ساری موویز کے سٹنٹس انہوں نے ہی کیے ہیں جسے سٹنٹ ڈبل بھی کہتے ہیں اور جتنے بھی ایکٹر ہوتے ہیں ان سب کا ایک نائک سٹنٹ ڈبل ضرور ہوتا ہے بٹ کچھ ایسے ایکٹرز ہیں جو ہدھی اپنے سارے سٹنٹس کو پرفارم کرتے ہیں اور ٹام کروز ان میں سے ایک ہیں دوستو اگر آپ لگزری کارز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اوڈی جیسے مشہور کار کمپنی کو ضرور جانتے ہوں گے پر کہ آپ نے کبھی امیجن کیا ہے کہ آخر اوڈی کمپنی اپنے لوگوں کے لیے ان چار رنگز کا ہی کیوں یوز کرتی ہے ایکچلی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور ٹیکنیکل ریزن ہے اوڈی کو یہ لوگو تب ملا تھا جب انیس سو بتیس میں ایک آٹو یونین بنا جس میں چار کمپنیز شامل تھیں اوڈی، ڈی 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 ڈیو کے ہوج اور وینٹر اور انی فور کمپنیز کو آڈی کے چار رنگز ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ابھی کے ٹائم میں اس آٹو یونین کو فاکس ویگن اون کرتی ہے جو بگاتی اور لیمرگینی جیسے اور بھی بہت کمپنیز کو بھی اون کرتی ہے تو دوستو فائنلی اب آپ آڈی کے ان تین رنگز کے پیچھے کی وجہ کو بھی جانتے ہیں اس بات وار ویڈیو پر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے فیکٹ نمبر نائن اگر میں آپ کو کہوں گا کہ ایک پودا اگاؤ تو آپ ایک سیڈ کو زمین میں گھار دوگے اور اس پہ پانی ڈالتے رہوگے تو پودا اگ جائے گا کیونکہ ہم صدیوں سے یہی طریقہ اپناتے آ رہے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آپ کو ایک گن کی گولی جیسا دیکھ رہا ہوگا بٹ یہ ایک سیڈ ہے اسے آپ گن میں ڈال کر گران میں شوٹ کروگے تو یہ زمین کے اندر چلا جائے گا اور گروہ ہونے لگے گا اور اسے فلاور شیل کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو کہ آپ اس فیکٹ سے پہلے آپ پودے لگانے کے اس حیران کن طریقے کے بارے میں جانتے تھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر ٹین دوستو آپ ذرا اس برڈ کو دھیان سے دیکھیں اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اس برڈ کا سر بہت بڑا ہے اور اس کی آنکھیں یہاں پر موجود ہیں مگر آپ جب اس کو ذرا کلوزلی ابزارف کروگے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو اس کی فیک آئیز ہیں جو یہ برڈ اپنے آپ کو دینجرز دکھانے کے لئے یوز کرتا ہے اور اس کی اصل آنکھیں یہ ہیں اور اس امیزنگ برڈ کا نام ہے ہیمیلین گریفن والچر فیکٹ نمبر 11 انہوں نے انساگرامز پر جو یوزرز شو آف کرتے ہیں ان کو ٹیز کیا تھا مطلب کہ ان کی اصلیت کو دکھانے کے لئے کچھ ایسی فوٹوز بنائیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ لڑکی دکھا رہی ہے کہ یہ میں خود کر رہی ہوں لیکن اصلیت یہ ہے کہ اسے اس کی دوست نے سپورٹ کر رکھا ہے سیکنڈ پک میں دیکھیں کہ کیسے جنگ فوڈ ہائیڈ ہو رہا ہے اور ہیلتھی فوڈ کو دکھایا جا رہا ہے تھرڈ پک میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا روم کتنا میسی ہے بٹ وہ دکھا صرف ایپل کا میک رہا ہے ٹیپیکل شو آف منٹیلیٹی فیکٹ نمبر 12 اگست 2021 میں میکروسافٹ افیشلی انٹرنیٹ ایکسپلورر کو بند کرنے والا ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کروم کی آنے سے پہلے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے مقابلے میں اور کوئی براوزر نہیں تھا اور 2008 میں تو گوگل والے مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کو کبھی بیٹ کرمائیں گے پر سندر پچائی ایک ایسے پرسن تھے جنہوں نے اس بات کو غلط کر کے ثابت کر دیا کہ مارکٹ میں ٹکنے کے لیے ہمیشہ امپروفمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں فیکٹ نمبر 13 آپ نے پینسل سے بنے ہوئے بہت سے آرٹ دیکھیں ہوں گے بٹ ایک یونیک سا آرٹ ہے جو کہ ڈیویڈ آلی ویریہ بناتے ہیں اور وہ ہوا میں ڈرا کرتے ہیں یہ تار کی مدد سے کچھ ایسے ڈرا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پینسل سے بنایا گیا آرٹ ہے جو کہ میڈ ائر میں ہے بٹ یہ اصل میں تار سے بنایا گیا ہے جو کہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا میں لٹکا ہوا ایک پینسل کا سکیچ ہے آپ اس کے اور بھی بہت سارے آرٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دنیا کے ساب سے یونیک آرٹ فارمز میں سے ایک ہے فیکٹ نمبر 14 یہ ایک سپیڈ کمپیریزن فیکٹ ہے اور ساتھ میں یہ گریفٹی کی اصلی پاور کو بھی بتاتا ہے اس لیے آپ اس سے دہان سے سنیے گا جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ جب آپ میری گو راؤن پر گھومتے ہو تو آپ کی سپیڈ 6 کلومیٹر پار آور کی ہوتی ہے اور جب آپ سپینی میری گو راؤن پر گھوتے ہو تو آپ کی سپیڈ لگ بگ 100 کلومیٹر پار آور کی ہوتی ہے مگر دونہ ہی سچریشن میں آپ باہر کھیچے جانے والی فورس کو فیل کرتے ہو اور سپیڈ جتنی زیادہ ہوتی ہے فورس اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین تو 1600 کلومیٹر پار آور کی سپیڈ سے گھومتی ہے تو ہمیں یہ فیل کیوں نہیں ہوتا دراصل جب ہم میری گو راؤن میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ائر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر جب زمین گھومتی ہے تو ہمارے ساتھ ارث پر مجود ائر وارٹر اور کلاؤڈز بھی موف کرتے ہیں جس سے ہمیں کسی بھی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا فیکٹ نمبر 15 ایک انسان کومہ میں کتنے دنوں تا کھرہ سکتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا پھر کسی بھی وجہ سے کوئی کومہ میں گیا تو آپ نے کئی سٹوری سنی ہوں گی کہ فلان اتنے سال تک کومہ میں رہا تو ایکچلی میں جو دنیا کا سب سے ہائیسٹ کومہ میں رہنے کا ریکارڈ ہے وہ ملا تھا ایلین ایس پیسیٹو کو اور یہ سنتی سال تک کومہ میں رہی تھی اور سنتی سال کے بعد جب یہ ہوش میں آئی تھی تو یہ منٹلی اور فیزیکلی طور پر ہیلدھی تھی اور یہ ریکارڈ گینیز بک کا والی ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا تھا فیکٹ نمبر سکسٹین آپ نے ہارس پاور ٹرم کو تو سنا ہی ہوگا جو کسی کار میں کتنی پاور ہے اس کو بتاتا ہے پر آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہوں گے کہ ایک ایورج ہارس کی جتنی پاور ہوتی ہے اس کی ہی ویلیو ایک ہارس پاور ہوگی مگر یہ بس ایک میتھ ہے اصل میں ایک ایورج ہارس میں فورٹین پائنٹ نائن ہارس پاور ہوتی ہے فیکٹ نمبر سیونٹین دوستو اولاد بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی خاص طور پر بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں جن کی پیدائش پر لوگ ترہ ترہ کی خوشیاں مناتے ہیں اسی طرح انڈیا میں راجستان میں ایک گاؤں ہے جس کا نام پپ لانتری ہے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یہ لوگ اس خوشی میں 111 درخت لگاتے ہیں اس گاؤں میں آپ تک ساڑھے تین لاکھ درخت لاکھ چکے ہیں اور یہ گاؤں ایک بہت خوبصورت جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے تو دوستو کہ آپ اس فیکٹ سے پہلے انڈیا کے اس خوبصورت گاؤں کی اس خوبصورت رسم کے بارے میں جانتے تھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی رسم پاکستان میں بھی ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جی پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مددار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور سب سے اہم بات ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اب ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ